پھر بھی ان کو وہ فائننس بیل چینج کرنے کا اس کے اختیار نہیں ہے دوسرا جناب والا جو اہمیت کی حامل ملک چلانے کیلئے وہ ملک کا وزیر آزم یا چیف ایگزیکٹیو جس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں اس حافظ کو الیکٹ کرنے میں یا اس کو نکالنے میں یا کسی حوالے سے بھی اس حاؤس کا کوئی رول نہیں ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پرانے ممبر صاحبان بھی موجود ہیں جو سٹنگ ممبران ہیں وہ بھی موجود ہیں تو میری ایک گزارش ہوگی میری ریکمینڈیشن ہوگی کہ اس حاؤس کو بھی جو کہ تمام چاروں صوبوں کی نمائندہ حاؤس ہے اس کو ان اختیارات میں بھی توڑے سے اختیارات دیے جائیں جس سے کہ فیڈریشن مضبوط ہو میں جناب اولا اس سے ذرا آگے جاؤں گا گزارش یہ ہے کہ فیڈریشن جب ہم کہتے ہیں تو اس کی جلک ہمیں ہر جگہ نظر آنا چاہیے مثلا مرکزی کابینہ میں بھی نظر آنا چاہیے سپریم کورٹ میں بھی نظر آنا چاہیے اور پیمرا ہے یہ اٹانمس باڑی بہت سارے ہیں بہت سارے اٹانمس باڑیز ہیں وہاں پہ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے ان کے بورڈ آف ٹاریکٹر ہیں یا دوسرے ادارے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہ فیڈریشن کا اس کے علاوہ ہمیں فیڈریشن کی وہ جلک وہ چیز اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی مثال کے طور پر جنب میں جب خود یہاں ممبر تھا میں نے ایک سوال کیا کہ ہمارے فارن مشن جتنے بھی ہیں وہاں پہ جتنے عملہ یا ایمبیسٹر ہمارے تائینات ہیں ان کا بریک اپ دیا جائے صوبہ وار تو وہاں جو جواب آیا میں حیران رہ گیا کہ تین نام تھے دو کو تو ہم جانتے نہیں تھے ایک نام کمر بیگ صاحب کا تھا جس کو ہم جانتے تھے کہ وہاں چیپ سیکٹری بھی رہ چکا تھا اور اسی طرح سے جناب والا اگر میں دوسری آج موقع ہے تو میں گزارشات اپنی کروں وہ رکمنڈیشن وہ تو بات کی بات ہے لیکن جناب والا اب سکریم کورٹ کو ہی دیکھ لیجی اس میں کوئی ایسا قانون قاعدہ نہیں ہے کہ اس میں حالانکہ اگر دو صوبوں کے مابین جگڑا ہوتا ہے تو ہمارے بعض ممالک میں تو دو ادارے ہیں ایک آئینی کیسز کو ڈیل کرتا ہے اور ایک جو ہے نا روز مر رہا کے کیسز وغیرہ لیکن ہمارے پاس تو ہی کی ادارہ ہے انصاف کا اور اگر صوبے اور مرکز کے مابین ڈسپیوٹوں تو ہماری نظریں وہاں جاتی ہیں اگر ہمارے دو صوبوں کے مابین پانی کے مسئلے پہ زمین غرص کے کوئی بھی مسئلہ ہو نظریں وہاں جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری جوڑی شریع کا سسٹم بھی معذرت کے ساتھ صد معذرت کے ساتھ لیکن کوئی قانون قاعدہ کہ جی چھوٹے صوبوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے پمرہ ہے نپرہ ہے اور بہت سارے ادارے ہیں وہاں پہ اگر ان کی ہم بورٹ کے کمپوزیشن دیکھ لیں یا باقی چیزیں دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی زیادہ انصاف سے کام نہیں لیا گیا اور ایک دفعہ تو یہ تھا کہ مرکزی کابینہ میں کوئی ڈیڑھ سال تک فیڈرل کیمنٹ میں بلوشتان کا ایک نمائندہ بھی نہیں تھا ایک تھا یاکوب ناصر صاحب جو ریلوے کامینسٹر تھا لیکن بعد میں پھر ان کو بھی ہٹا کے کوئی ڈیڑھ سال تک نمائندگی تھی ہی نہیں تو جناب والا گزارش کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ ہم سب کی برابر نمائندگی ہے چاروں صوبوں کی ہے اور مل بیٹھ کے یہاں پہ اپنے مسائل پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ڈسکشن ہوتا ہے یا تو اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ پاور دینے چاہیے اس ادارے کو آئین میں امنٹ کر کے امنٹمنٹ لاکے اس ادارے کو زیادہ اختیارات دیے جائے جناب والا یہی میرے گزارشات تھیں اور میں بہت سارے کلیگ جو تھے میرے اس وقت میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو شاید کل ہو کے چلے گئے ہیں تو جو موجود ہیں میں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دن دکھا ہے اور ہم زندہ رہے اس گولڈن جوبلی تک ہم زندہ رہے اور پھر سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ چیئر کر رہے جو کہ آپ کا اپنا تعلق چھوٹے سووے سے ہے میں تمام مبران کا اور خاص طور پر آپ کا سینٹ کے عملے کا جنہوں نے دن رات ایک کیا اور ہمیں اس یہ موقع پر ہم کیا کہ ہم یہاں کہ اپنی گزارشات کر سکیں تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا سابق مبران کا موجودہ مبران کا سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں شکریہ اللہ ہمارا حافظ و ناصر تینکو جی